موسیقی 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 پہ کھڑے ہیں تو ٹکٹ کہاں پر آپ نے پیسے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کہاں کے رہنے والے آپ بری والا جاؤں گا بری والا جائیں گے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹکٹ آپ نے پتا کیا ابھی ابھی سر بتا کرنے آئے ہیں ابھی لیٹ ہے بس شاید وہ جیسے آتے پہ پتا کرتے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ مل جائے گا امید تو بہت مل جائے گا تو اگر نہیں ملا تو پھر کیا کریں گا آپ پھر لوکل ہے اور تو کوئی اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے نہیں یہ تو عید کے دینے نا اس کا رش ہے تو لوکل ہو یا کوئی بھی ہو سارے بھری ہوتی ہیں پہلی سے انہوں نے ٹکٹ لیے ہوتے ہیں تو پھر اگر نہیں گھر جا پھائے تو پھر آپ نے گھر تو جائیں گے کہ وہ نہیں سکتا کہ گھر نہ جائیں گھر تو جائیں گے لازمی شیاللہ چلے جی میں تو دبا کروں گا کہ آپ کو ملے ٹکٹ شکریہ جوا آپ کا نام نصراللہ نصراللہ صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں آپ میاں والی میاں والی کا تو اچھا مجھے بتائیں کہ اتنا رش لگاو ہے در ایڈے پہ لوگ ہی لوگ ہیں اور ٹکٹ نہیں ملوں جلدی تو آپ کو مل گئے ہیں آسانی سے مل گئے ٹکٹ آسانی سے مل گئے تو آپ مطلب کیا وہ جو ہے ایک وی آئی بی بسز ہوتی ہیں یا بیزنس کلاس ہوتی ہیں یا پر لوکل ہوتی ہیں تو آپ کو آسانی سے کیا مطلب آپ نے پہلی ریزرف کروایا ہو تھا یا ابھی آکے مل گئے ہے آسانی سے لاہور کا ٹکٹ رہی ہے میں لاہور جانا ہے آسانی سے مل گئے مطلب کہ آپ انشاءاللہ پہ ٹائم پہ پہنچ رہے گھریت کرنے کے لیے پیار ہو گئے ہیں انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ رہے گئے شکریہ جی بہت 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 آپ کا نام میرے نام عطا رحمان فاروقی ہے عطا رحمان صاحب کہاں سے بلونگ کرتے آپ کراچی سے بلونگ کرتا ہوں کراچی سے بلونگ کرتے ہیں تو کراچی سے اتنی دوری در کہ کرنا بس یہاں پہ سٹڈی کر رہا تھا سٹڈی کرنے کے لیے سٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب بھی جیسے کہ راشت نہ لگا ہے تو ٹکٹ کے پتا کیا آپ نے ملا آپ کو کچھ نہیں ٹکٹ نہیں مل رہا فیلال میں نے ادھر سے منڈی موڈ سے ادھر ڈیو سے چوبیس نمبر سے پتا کیے تو وہاں سے بھی نہیں مل رہا یہاں پہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابھی فیلال نہیں ہے میں ادھر تین بار آ چکا ہوں کہتے ہیں کہ کل آنا پھر کہتے ہیں پرسو آنا تیسرے دن پھر آنا ابھی تک ٹکٹ نہیں ملا مجھے تو آپ کو کل یا پرسو کل یا پرسو بولنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے ٹکٹ رکھے ہوئے یا انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے جو دین ہی رہے ہیں کیا لگ رہا ہے ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے جو وہ بندے ہوتے ہیں جو ان کے جان پہچان والے بندے ہوتے ہیں یا ان کو کال پہ کوئی پہلے بگیں کرا لیتے ہیں لیکن جو کسی کی جان پہچان نہیں ہوتی کسی کو نہیں جانتا تو اس کو وہ ٹکٹ نہیں دیتے اور ان کے لیے پھر جب ٹکٹ آخری دنوں میں مجھے کل کہتے ہیں کہ کل آ جانا جب میں آ جاؤں گا تو مجھے ڈبل کی مدد پہ وہی ٹکٹ جو مجھے تینتی سو کی مل رہی تھی وہ مجھے پانچ ہزار کی دے دیں گی تو مطلب ایسے آپ بھی آپ کو دیکھنے میں یہ آیا ہے یا ایسا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ہے میرے ساتھ وہ ہے ایسے ایسے ہوا ہے میرے ساتھ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ پہلے نہیں دیتے نہیں دیتے پھر کرا جب اینڈ پہ کہتے ہیں کہ اینڈ پہ دے دیں گے پھر جب آخری دین آیا تو کرائی ڈبل کا دیتے ہیں ڈبل ایسے دبل کرتے تھے تو مطلب جو پھر اور بھی آپ جیسے اتنا سوڈنٹ سے لوگ ہوں گے بھائی جو ہیں ایسے تو آپ سب مل کے اگر مطلب ان سے بات نہیں کرتے ہیں بارے میں آپ لوگ pay کر دیتے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہوگا آپ لوگ pay کر دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی تو مجبوری ہیں ہم pay کر دیتے ہیں لیکن ان کو ہمارا وہ نہیں کیا کہ آج تک ان سے بات کرتے لیتے ہیں لیکن یہ مانتے ہی نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کوئی ان کو بات کرنے والا نہیں ہے اب میڈیا کی رسورسیں آج سے میڈیا ان پر وہ کرے کہ تا کہ یہ ان کو قرائے کام کریں لوگوں کی امرجنسیز ہوتی جاتے ہیں لیکن یہ ایک ٹکٹ تو دینی چاہیے نا جب اینڈ پہ آتے ہیں کرائے بھی ڈبل کر لیتے ہیں ٹکٹ بھی وہ بھی ٹاپے پہ کبھی بٹھا دیں کبھی کہاں پہ بٹھا دیں کبھی کہاں پہ تو یہ بہت اشیوز کرتے ہیں تو ان سے ہماری یہ ریکویسٹ آپ سے خصوصی ہے کہ ان کے کرائے بھی ان چلو جی ضرور وہ کریں تاکہ میڈیا پہ تاکہ چلے کہ تاکہ اس کا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے نام خورم مجھے بتائیں اتنا سارا سامان لے کے تو آپ نے جانا کہاں ہے ویسے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں مل سی رہتا ہوں آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا جاب کرتے ہیں پڑھتا بھی ہوں جواب بھی کرتا ہوں اب یہی ظاہر آپ کی کوشش ہوگی کہ عید منانے کے لیے گھر جا سکیں آپ گھر والوں کے ساتھ تاکہ عید منائیں تو ٹکٹ مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا آپ نے پہلے بکنگ کرائی تھی یا آج ہی آکے بکنگ کرائی گاڑی والوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی تو اس لیے مل گئی مددب گاڑی والوں کو کیا کمیٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ ہیلو ہائے رکھنی پڑتی ہے نا تو پھر اس وجہ سے آسانی سے مل جاتی ہے دروائی تو پھر سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ کو مددب یہ آپ نے میں ٹپ دیا کہ اگر ٹکٹ لینا تو اس طرح سے لینا بڑھنا مشکل ہے اچھا تو مجھے بتائیں کہ ایک تو دیکھنے میں یاد ہے کہ اید سے جو ہے نا کچھ تین پہلے ٹکٹ کی پرائسز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور جو ٹکٹ یہاں پہ دینے والے ہوتا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹکٹ نہیں ہے لیکن وہ تھوڑے ہی ٹائم میں جب ان سے نیگوشیئیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو تھوڑی زیادہ پرائس میں دے دیتے ہیں تو آپ کو ایسا کچھ مطلب فیل کیا آپ نے ایسا ہوا کچھ ایسا بلکل ہوتا ہے اگر آپ خاص کر لاہور اور ادھر جائیں تو آپ کو اوور پرائس ملتی ہیں ریگولیٹڈ نہیں ہے نا یہ سسٹم کوئی بھی آپ ادھر ویسے ہیں تو آپ کو ملے گی نی ٹکٹ کوئی اندر سے فون کروائیں یا کوئی بندہ پھر مل جائے گی ٹکٹ ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن یہ جان کیسے کرتے ہیں لاسٹ منٹ تک یہ اس طرح اوور پرائس کرنے کے لیے اور بلیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس طرح تھوڑا بہتا ہے ہر کوئی اید بنانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تینکیو آپ کا نام محمد رفیق عوان ایز سپرویدروں میں یہاں بس ٹینڈ میں اور الحمدللہ ہم ہر قسم کی ہم نے سولد دیا کوئی ٹکٹ آزافی چارجنگ نہیں کرتے ہیں بینس کلاس لے لے کے ہر قسم کی گاڑی ہمارے پاس آویلے بیل ہے اور ہر ٹیم بے ڈے اور ڈائٹ سروس اور ایکسٹر جو بسز ہیں وہ بھی ہم نے شروع کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ ہر بندہ عید پہ اپنے گھر جا سکے اپنے فیملی میں جا کے عید کر سکے اور الحمدللہ ہر قسم کی ہم تعاون کر رہے ہیں کابریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ہمارا بسز کا عملہ ڈرائیور ازراد اور مالکان ہر قسم کی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی قسم کا یہاں کوئی اشو نہیں ہے الحمدللہ یہ تو ویسے آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ موجود جتے بھی لوگوں سے ہماری بات ہی تو ان کا یہی کہنا ہے ان کا کہنا ہے نہیں میری بات سنے اب ان کا کہنا ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں سے نہیں ملتا لیکن جو بسز والے ان کے ساتھ اگر ہماری تھوڑی ہے تو ان کے ساتھ بات چیز کے بعد ہمیں ایسا بلکل نہیں ہے میں 24 آور یہاں ڈپٹی کر رہے ہیں اور جو ہے نا ایڈوانس بوکنگ اس میں ایڈوانس بوکنگ والے لوگ وہ گیدرنگ بنا کے آگے بچے کر دیں ہم ان کو بھی ٹکٹ دے کے بیٹھیں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو ٹکٹ نہ دے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ٹکٹ کا کوئی شونی آپ کہیں بھی جائے ٹکٹ آپ کو ایزلی مل جائے گا اور پرائیسنگ کا بھی نہیں ہے کہ پرائیس زیادہ نہیں آور پرائیسنگ نہیں ہے وہ ایک ربے آئی ڈیزل بڑھ گیا پٹرول فیول کتنا بڑھ گیا اس کے بہوجود ایک ربے بھی ہم نے بڑھا ہے کوئی ایسا کمال مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں بیسکلی ملتان سے ہوں اور بھی گھر جا رہا ہوں پنڈی سے اچھا تو آپ یہاں جوب کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں بس جوب کرتا ہوں اچھا تو ویسے یہ عید پہ خاص طور پر چھوٹی عید پہ ہرے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر و لکسہ جا کے عید منائے تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹکٹ آپ نے لے لیے ٹکٹ میں نے لیا تھا تقریباً وان ویک پہلے لیا تھا ایڈوانس میں کیونکہ ویسے اب تو نہیں ملتا اتنی جلدی اور کسی سے کہہ کہ پھر ایڈوانس میں بھی تب ملے کوئی مطلب واقفیت بیس پہ ادرو وائز بہت مشکل ہے آپ یہ کہنا چاہیں کہ اگر آپ کا یہاں پہ کوئی اچھا جاننے والا کوئی واقفیت نہیں ہے تو ٹکٹ نہیں ملے گا ٹکٹ ان ٹائم نہیں ملے گا آپ کو ایڈوانس ملے پڑے گا بھی ان ٹائم آپ دیکھیں مطلب لوگ کھڑے کوئی ایسا بہت مشکل ہے یہی پہ ایک جو سپروائزر تھے اڈے کے جو مطلب جو ٹکٹنگ ویرا سب چیزیں دیکھتے ان سے میری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ سب غلط کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹکٹ سب کو آن ٹائم مل جاتا ابھی بھی جو لوگ آرہے ان کو ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ایزا یہاں پہ کسٹمر یہاں پہ اس بات سے مدب ان کی متفق ہے کہ ایسا ہے بلکل متفق وہ اس لئے نہیں ہونا کہ میں بڑے اسے سے جا رہا ہوں تو ہر بار مجھے یہی پرابلم ایک ہوتی تھی فیز کرنا پڑتی تھی کہ ان ٹائم پہ نہیں مل جاتا اس وجہ سے میں نے ابھی تقریباً ون ویک پہلے کروایا تو تب ملے اگر آج جو لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ ان کو نہیں ملتا تو لاس مومنٹ پہ ان کو زیادہ پرائیس پہ مل سکتا ہے بلکل زیادہ پرائیس زائر ہے ان کو زیادہ پرائیس پہ ہی ہوتے اسی لئے کہ زیادہ پرائیس پہ بعد میں دے ہونے ملکل ایسا ہی ہے جی شہریار ویسے ایک جو سب سے مزی کی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کو ٹکٹ مل جانا پسانی سے آپ کو ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ بچارے پریشان ہو جن کے یہاں پہ کوئی رفیق صاحب جاننے والے نہیں ہیں کوئی لنکس نہیں ہے ریفرنسز نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کا یہاں پہ کوئی اچھا ریفرنس ہے اچھی کسی مدب یہی پہ جو اڈے کے بندے ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے تو آپ کو ٹکٹ ایزیلی مل جائے گا اسی پرائیس پہ ملے گا جو اس کی ایکچول پرائیس ہے لیکن اگر کوئی آپ کی اچھی واقفیت نہیں ہے جان پہچان نہیں ہے تو لاسٹ مومنٹ بھی وہ آپ کو پہلے ٹکٹ دیں گے ہی نہیں وہ کہیں گے ٹکٹ نہیں ہے اور پھر جب آپ کو ہو گا کہ بھئی نہیں مجھے چاہیے ہی چاہیے میں نے جانا ہے بہت ضروری ہے پھر وہ آپ کو ٹکٹ آپ کو ٹکٹ دے دیں گے لیکن زیادہ پرائیس پہ دیں گے شہر یار تو آپ تو گھر جا رہے ہیں ویسے ٹکٹ آپ کو ملنے ہوا یہ تو اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ہو گئے کہ لیکن یار مجھے ساتھ ساتھ اس چیز کا یہ بھی ہے کہ یہ عام خاص نہیں ہونا چاہیے سارے ہی عوام ہیں اور ساروں کوئی عام مطلب ہونا چاہیے اب جس طرح مجھے گھر جانے کی ہے کہ میں سکون سے پہنچوں جلدی پہنچوں تو وہ بھی بچار ہے کوئی کسی کا باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی بھائی ہے تو سب کیلئی یہ ایکوالیٹی کے پوائنٹ ویسے چلنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہاں جتنے ہم نے یہاں پر لوگوں کے کمنٹس لیا زہادہ کا ہی کہنا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا ایزی لی ہمیں سب کچھ جو ہے ٹکٹ جو ہے میں ایزی لی اس کی اویلیٹی ملی ہے اگر کچھ جو دور دراز کرانے والے جیسے کہ سپوز سندھ سائٹ کے تھے جو کراچی سائٹ کے ان کا یہ تھا کہ کہ ہم ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ہمیں بلیک میں سیل کیا جاتا ہے مہنگا ملتا ہے لیکن تا تینک اس کے ان کو میں یہ چیز کلریفائی کر دوں کہ انسا وہ اب دیکھو رفیق عوان صاحب نے بولا کہ جو پہلے آتے ہیں ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں ہم سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ رکھ رہے ہیں تو میرا کہلے کہ ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ اب جیسے ہم جیسے جو لوگ چھٹیوں کا ہمیں ایشو ہوتا ہے کہ کب چھٹیاں ہوں گی تب ہی اس کے بعد جب کنفرم ہوتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں ٹکٹ کی بکنگ کر آتے ہیں کچھ بھی اس طرح سے تو اگر لاس مومنٹ پہ اگر ہم جانا چاہیں اور ہمیں ٹکٹ نہ ملے تو اس ٹائم پہ اب یہ کیونکہ عید ہم نے گھروا لوگ ساتھ فیملی ساتھ بنانا چاہتا ہے اور بندہ یہ ہی چاہتا ہے گھروا لوگ ساتھ جا کے بنائے لیکن اگر اس ٹائم پہ اسے ٹکٹ نہ ملے تو پھر یہ تو تھوڑا ایک ہے لیکن اس کے لیے بیک اپ پھر آپ کا میں یہ بولوں گا کہ دیکھیں اب ہر انسان کو ایک چیز کا ہوتا ہے کہ بیک اپ رکھنا چاہیے اس کو پہلے کروا دینے چاہیے یا پہلے کوئی option میں ایک چیز رکھنی چاہیے یہ باتیں تو اب جتنے بھی کروں میں جتنی مرضی conversation لمبی لے جاؤں اور لمبی ہوتی جائے گی کیونکہ کبھی عوام کے پاکستان کی خاص طور پر عوام کے کبھی مسئلے حل نہیں ہوسکتے سہرے گورنمنٹ کو ضرور اس بات پر توجہ دینی چاہیے تو ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا شو پسند ہے لائک اور سبسکر کرنا مت بھولی اور دیکھتے رہیے ویژین ٹی وی اللہ حافظ